تمام کیسز تمام ہیرنگز جو ہیں وہ سپریم کور سے لائف دکھائی جاری تھی لیکن جب بات عمران خان کے کیس کی آئی اور اس کو لائف دکھانے کی باری آئی تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو کسی بڑی جگہ سے حکم آیا کہ آپ نے لائف سٹریمنگ نہیں کرنی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو حکم آیا تھا کہ آپ نے لائف سٹریمنگ نہیں کرنی اور آپ کو پتا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو جب کسی تگڑی جگہ سے حکم آ جائے تو قاضی صاحب اس پر انکار نہیں کرتے کہ یہ ان کی اچھی عادت ہے اور یہ ان کی اچھی عادت کچھ بڑے اور طاقتوروں کو بہت پسند ہے اسی وجہ سے وہ تیر جسٹریس آف پاکستان بھی ہیں تمام کیسز سنے جا رہے تھے لائف کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا لیکن جہاں بعد عمران خان کی آئی اور کیونکہ عمران خان کو تمام ادارے پاکستان کے غدار سمجھتے ہیں تو عمران خان کی اور وہ سب جانتے تھے جب عمران خان کی لائف سٹریمنٹ چلائے جائے گی تو یہ نیا ریکارڈ بہن جائے گا کہ عمران خان کو دیکھنے مگانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی پاکستانیز جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ ایک نیا ریکارڈ بہن جائے گا اور پھر پندرہ بیزنس پر باتیں چلتی رہیں گی عمران خان کو گرانے کی کوشش کرنے والے یہ رسک نہیں لے سکتے تھے اس لئے عمران خان کی لائف سٹریمنٹ کیس کی تھی اس کو رکھوایا گیا لیکن پھر بھی اسی بندے نے عمران خان کی ایک پچھر کو لیک کر دیا اور اس کے اوپر سیاپا پڑے گئے اور کوہرام بچ گیا اسے ایک پچھر کے اوپر اور جس بندے نے لیک کی گئی ہے پاکستان کے ادارے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اب وہ بندہ ملے گا تو دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوگا لیکن پاکستان کے ادارے صرف تصویر وائل کرنے والے کو بھوننے کے پیچھے پڑ گئے ہیں پاکستان کی اکونمی آسمان سے نیچے بیٹھ ہوئی ہے قبر کے اندر دفن ہو گئی ہے عوام بہنگائی کے نیچے تلے دب کر رو رہی ہے اور ان کو صرف ایک تصویر لیک کرنے والے کی تلاش ہے